بسم اللہ الرحمن الرحیم کانفرنس سے خطاب کیا اور اس دوران وزیر آزم نے روس یکرین جنگ کے حوالے سے ایک تجویز بھی پیش کی اور انہوں نے جو اسلامی کانفرنس کے تمام میمبران ہیں ان کو یہ کہا کہ وہ کسی بھی جنگ کا حصہ بننے سے باز نہیں کسی بھی جنگ کا حصہ نہ بنے اور اس حوالے سے جو کانفرنس ابھی جاری ہے ہم پروگرام میں سوال یہ رکھیں گے کہ اس کی کامیابی کے لیے کیا چیز ضروری ہے ہمارا اگلہ سوال ہوگا پروگرام میں وزیر آزم عمران خان نے اتوار کو عوامی خطاب کے دوران میڈیا ہاؤسز پر سنگین الزامات لگا دیئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ میڈیا ہاؤسز سیاسی جوادتیں میڈیا ہاؤسز کو خریدتی ہیں اور غیر ملکی فنڈنگ کا بھی انہوں نے الزام لگایا کیا سیاسی دباؤ کا نتیجہ ہے وزیر آزم عمران خان کے سنگین الزامات میڈیا ہاؤسز پر پروگرام کے آخر میں بات پروڈ شیٹ کے سربراہ کعوے موسبی کی جنہوں نے سابق وزیر آزم نواز شریف سے نہ صرف معافی مانگی اور خود بھی یہ کہا کہ وہ دو دہائیوں سے نواز شریف کے خلاف احتساب کے نام پر جو نواز شریف کو نشانہ بنایا جارہا تھا اس کاروائیوں میں ملوث ہونے پر وہ شرم سار ہے کعوے موسبی کی معافی نرپ کی ساکھ کو متاثر کیا سیاستدانوں کو اس سے فائدہ ہوگا اپنے مہمانوں کا آپ سے تعریف کرواؤں ہوں ہمیں سینئر تجزیہ کار شہداد چودی صاحب نے جوائن کیا ہے سینئر آنیلس سجاد میر صاحب سینئر تجزیہ کار رضا رومی صاحب اور سینئر آنیلس جواد فیزی صاحب بھی پروگرام میں حواست موجود ہے سجاد میر صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں امیر صاحب کامیابی کے لیے اوائی سی کانفرنس کی کیا چیز زیادہ ضروری ہے کس کے لیے اوائی سی وزرہ خارجہ کانفرنس کی کامیابی جی میں اسی کے جوابیں کہہ رہا ہوں کس کے لیے پاکستان کے لیے تو یہی بڑی بات ہوتی ہے کہ جہاں کانفرنس ہو جاتی ہے اور ہم روڑیاں ڈال دیتے ہیں کہ دیکھو کتنی بڑی کامیابی ہے کہ ہم نے کانفرنس کلالی وزرہ خارجہ کی چودہ سال کے بعد کلالی ہمارے ہاں جب سمجھت ہوئی تھی دوسری سمجھتی شہر وہ جب پاکستان دو لخت ہوا تھا دو ایسوں میں بٹا تھا تو شاہ فیصل نے ہمیں سب سے بڑا کوفہ یہی دیا تھا کہ کانفرنس پاکستان میں کلالی جائے اور دنیا بھر کے سربراہ اسلامی سربراہ یہاں آئیں بادشاہی بھجید میں نماز پڑھے اور سب کٹھے ہو اسیمڈی ہار پنجاب میں ان کا اجتماع ہوا اور ہم بہت کچھ ہوئے کہ کم از کم جو ہمارا لٹ گیا ہے گلت تباہ ہو گیا ہے اس میں ہمیں خوشی بھی لگے تو پاکستان کے نکتہ حضرت تو اتنی ہی بات بہت اہم ہوا کرتی باقی صورتی ہے یہ ہے کہ ہم جو کس بجیدہ سوچیال پر کر رہے ہیں افغانستان پر کر رہے ہیں سب سے بڑی کامیابی یہ ہوگی کہ افغانستان کے لیے کچھ حاصل کر سیں ہم کود کنفیوز ہیں دنیا کنفیوز ہے اور ابھی تک یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹلی کچھ کر رہے ہیں یا کسی کا کھیل کھیل رہے ہیں ہماری سرحدوں کی صورتیال اب بھی ٹھیک نہیں ہیں ہم ویسے ہمارے برادر ملک ہیں ہمارے لیے لازم ہے کہ وہاں کے لوگوں کی مدد کریں لیکن جس طرح کا رویہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے پتہ نہیں چلتا کہ ہم کہاں کھڑیں ہم تالبان کبھی ان کے حق میں ہوتے تھے آج ہل پتہ نہیں ہم تالبان کی حکومت کو تسلیم تو کرتے نہیں ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے ملک ان کی مدد کریں امریکہ بھی یہی چاہتا ہے کون نہیں چاہتا ہے مدد کر بھی رہے ہیں مختلف اداروں کے ذریعے کر رہے ہیں اسلامی ملکوں میں سے کچھ ملک اس میں سے آگے آکے مدد کر رہے ہیں ہم اس میں میں یہ نہیں کہتا کہ ہم ان کی پروکسی کے طور پر آگے موجود ہیں لیکن ہم وہی کچھ کر رہے ہیں تو خدا کے لیے اگر ایسا ہو جائے کہ افرانستانی کے لیے کچھ زیادہ پوزیٹی بات آگے بڑھ جائے تو یہ ایک اچھی بات ہوگی اچھی اس کی کامیابی ہوگی ہمارے لیے تو یہی کامیابی ہے کہ یہ کانفرنس ہوگی اور اتنے سیاسی ترمائل میں جو اس ملک میں موجود ہے یعنی کہ یہ اس بات کی دار دینا چاہیے پاکستانی قوم کو کہ اس کا دباؤ اتنا ہوتا ہے کہ حکومت بھی بیہیو کر رہی ہے اور اپوزیشن بھی بیہیو کر رہی ہے اس کا دباؤ اتنا ہے کہ ہماری ساری طاقتیں اس بات میں مجبور ہیں کہ مسلمانوں کے اس اتحاد میں کوئی رکھنا نہ پڑے کوئی فرق نہ آئے کوئی ایسا اترسل نہ پیدا ہو کہ ہم نے کانفرنس کو کامیابی ہونے دی بات ہے چین کے معاملے میں جب صدر نے آنا تھا اور انیزے چودہ میں دردہ تھا تو کسی نے نہیں سنی تھی اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ اتنی باشعور ہے کہ ان کے دباؤ کی وجہ سے یہ میں کسی ایک قیادر نہیں دینا چاہتا کہ ان کی دباؤ کی وجہ سے حکومت بھی آپوزیشن بھی اور دوسری طاقتیں بھی اس بات پہ مجبور ہیں کہ اس کانفرنس کو پورا مند طور پر سکون کے ساتھ اور کامیابی کے ساتھ آگے بڑھنے دیں کانفرنس جو ہوئی ہے اس کے نتائج سامنے آ جائیں گے پچھلی جو یہ کانفرنس وہ چھوڑے لیول پر ہوئی تھی وہ پاکستان میں ہوئی تھی اس کے تو کوئی نتائج تھوڑے بہت سے نکلے تھے کچھ پیسے ان کو ملنا شروع ہوئے تھے انجیوز کے ذریعے تھے یا کچھ اور ذریعے سے یا کچھ اور طریقوں سے تیہ ہوا تھا کہ بینکنگ سسٹم کچھ بہتر کیا جائے گا پیسے کچھ شہر سامنے یا کچھ اور لوگوں کے کچھ اور طریقوں کے دریعے ان کو جائیں گے پتہ ہمیں ابھی وہ مطمئن تو نہیں ہیں افانستان کے حکومت والے وہ کب تک وہاں کے لوگ پوشحال ہوتے ہیں دیکھیں سری لنکا کا حال دیکھنی تھی پیسے اتنے کم ہو گئے ہیں کہ وہاں کا ڈالر دوستو اسریقہ ہو گیا لڑکوں کو انتہان دینے کے لیے سیاہی نہیں مل رہی انتہان پوسٹن ہو گئے پٹرول تو خریدنا بڑی بات ہے وزید میں کیا گرتب کروں اللہ کرے کہ افانستان کے بارے میں ہم کچھ بہتر کریں رضا رومی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کامیابی کے لیے ہویا اسی وزراء خارجہ کانفرنس کی کامیابی کے لیے کیا چیز زیادہ ضروری ہے دیکھئے یہ جیسے میر صاحب نے کہا کہ کانفرنس کا انعقاد تو ہو گیا پہلے بھی ہوتا ہے اور ہمیشہ اسی کو ہم ایک بہت بڑا مائل سٹون قرار دے کر تو پہلے سے سیلیبریشن کر دیتے ہیں اصل بات تو یہ ہے کہ اوائی سی کا جو پلیٹ فارم ہے از خود وہ انتہائی غیر موسر ہے آپ نے دیکھا کہ کشمیر کی اوپر جب یہ سارا انڈیا نے کیا دوہزار انیس میں موڈی حکومت نے اس کو زم کر لیا انڈیا کے اندر اور وہاں پہ شہری حقوق اور سارے انسانی حقوقوں جو ہیں وہ سسپینڈ کر دیئے دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دیا کشمیر کو تو اوائی سی کی طرف سے کوئی خاص ریسپونس نہیں آیا بدقسمتی سے ماں سوائے ایک دو یا تین ممالک کے اوائی سی از ای پلیٹ فارم جو ہے وہ نہیں اس کے اوپر آواز اٹھا سکا اسی طرح افغانستان کا بھی معاملہ اگرچہ اس کے اوپر تھوڑی بہت وہاں پہ مطالبات کیے گئے لیکن یہ پلیٹ فارم جو ہے یہ ہماری اسلامی امہ کے اندر جو تقسیم ہے وہ اس کا بھی آئینہ دار ہے بدقسمتی سے ہم ہمارے ہاں یہ بہت مقبول ہے یہ اور دلکش نعرہ ہے کہ امہ کے ہم حصہ ہیں اور ہم امہ کے لیڈر ہیں لیکن سوال ہے کہ امہ تو خود بٹی ہوئی ہے اندر سے بہت سارے ممالک ہیں جن کے اسرائیل سے بہت گہرے تعلقات ہیں اور فلسطین کا مسئلہ وہ یکثر نظر انداز کر دیتے ہیں کشمیر کا تو میں نے پہلے ہی ذکر کر دیا اسی طرح اور بھی دنیا بھر میں کئی ایسے ممالک ہے کئی ایسے مسلمان کمیونٹیز ہیں جو اس وقت شدید ظلم و ستم کا شکار ہیں اس کو پہ اوائیس کی خاموش رہتی ہے یا اس کا کام جو ہے وہ بلکل غیر موثر رہتا ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں بحیثیت مسلمان ممالک مسلمان کمیونٹی انٹرنیشنل لیول کی اوپر ہمیں کچھ یکسوی اور یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہوگا دیکھئے تقریروں سے اور ناروں سے وہ ضروری ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو بالکل آپ نظر انداز کریں لیکن یہ جب تک یہ یونٹی نہیں آئے گی اور اس کے لیے جو ہے ہمیں اپنے آپس کے اختلافات جو ہیں ان کو کم کرنا ہوگا ان کو بلانا ہوگا اور اس میں ایک رول ادا کرنا ہوگا بھی تو یہ صورتحال ہے کہ ایران اور سعودی عربیہ ایک دوسرے کے خلاف برسرے پیکار ہیں ترکی جو ہے وہ امہ کا نیا لیڈر بننا چاہتا ہے سعودی عربیہ اپنی پوزیشن ریٹین کرنا چاہتا ہے اور یہ بات نہیں ہے کہ امہ کے ممالک کے پاس طاقت نہیں ہے ان کے پاس دیکھئے تیل کی دولت جو ہے یہ گلف سٹیٹس میں ان کے پاس انسانی وسائل ان کے پاس کیا کچھ نہیں ہے لیکن سارا کچھ تو انہوں نے مغرب کے بینکوں میں اور انڈسمنٹ ساری وہاں کی ہوئی ہیں وہ وہی ممالک جن سے ہمیں گلا اور شکوا ہے اور وہی پہ ان کے ساروں کے جو ہیں حاپس میں بڑے زبردست تعلقات اور لیندین ہے اور پچھلی جو آئی سی کی میٹنگ بھی تھی اس میں تو انڈیا کو بھی ابزرور کے طور پر بلالیا گیا تھا تو یہاں پر ایک کلیر کٹ پولیسی نہیں ہے ایک واضح جسے کہتے ہیں اتحاد ایک متحد ہونے کی جو ایک صورتحال ہے وہ نہیں ہے اور اس کیلئے بہت محنت کرنی پڑے گی اظہاری بات ہے سفارتی لیول کی اوپر بھی اور پاکستان کا ہمیشہ سے اس میں ایک رول رہا ہے لیکن مسئلہ یہ ہوتا کہ پاکستان خود چونکہ اتنے کیمپس کا حصہ بنتا رہا ہے ماضی میں یہ تو ابھی بہت لمبا رہستہ ہے اور سب سے اولین ضرورت جو ہے وہ اتحاد کی ہے شہزاد چودی صاحب کیا چیز ضروری سمجھتے ہیں آپ اوائی سی وزراء خاردہ کانسرنس کی کامیابی کے لیے دیکھئے میں پہلے بتا رہا تھا کہہ رہا تھا کہ ڈیڑھ عرب یا سوہ عرب سے ڈیڑھ عرب کے بیچ میں مسلمان ہیں دنیا کے اندر اور جو اوائی سی ہے میری نظر میں ان سب مسلمان ملکوں کی اور مسلمانوں کی ایک آواز ہے جو کہ انفلوئنس گروپ کے طور پر استعمال ہونی چاہیے لیکن یہ آواز سنی نہیں جاتی اس کا اثر نہیں لیا جاتا اس کی آواز ہے کوئی نہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر یک جہتی نہیں ہے یک سوئی نہیں ہے یا ان کے اندر جو کپیسٹی ہونی چاہیے انفلوئنس کرنے کی وہ نہیں ہے یہ انفلوئنس گروپ ہے اصل میں جس طرح سے عرب لیگ ہے جی سی سی ہے یا یورپین یونین ہے آپ دیکھتے ہیں ان کے اندر کتنی پر اثر ان کی آواز ہے اپنے معاملات کے بارے میں تو یہ مسلمان ملکوں کے اندر اس طرح کی آواز کیوں نہیں اس کی بڑی وجوہات تو بتا دی گئیں کہ ان کے آپس میں بیچ میں اتحاق نہیں ہے اتحاد نہیں ہے پہلی بات دوسری بات یہ کہ ان کی کپیسٹی کپیسٹی سے مرادی ہوتی ہے کہ آپ کے اندر طاقت جس کا چاہے ایکنومک طاقت ہو چاہے ٹیکنالوجیکل طاقت ہو چاہے تعلیم کی طاقت ہو چاہے کوئی اور طاقت ہو ملیٹری طاقت ہو یہ مل ملا کے تو آپ کے اندر کتنی کپیسٹی ہے کہ آپ پر انیس سو تہتر میں جب تیل کی قیمتوں کے اوپر کچھ ردو بدل کیا گیا میڈلیسٹ کی طرف سے کنگ پیسل شاہ پیسل تھے سعودی عرب کے اور اوپیک بنا اور اوپیک نے پھر جب چھیڑا تو پوری دنیا ہل کے رہ گئی لیکن وہ ایک ایونٹ تھا اس کے بعد ہم اس کے اوپر بلڈ نہیں کر پائے اس کی وجہ سے آپ کو مسلمانوں کے اندر تو اس لیے میری نظر میں وہ الکل ٹھیک ہے آج وزیراعظم صاحب نے اخلاقی ترویہ سے بہت بات کی اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ جب مسلمانوں کا اخلاق بہت اچھا تھا جب یہ باقی معاملاتیں بھی آگئے اچھے تھے تو ان کی پہچان بھی تھی لیکن ہم بکھر گئے ہم شرازہ بھی بکھر گیا اور اس کے بعد جو ضروری چیز کیا ہے سب سے پہلے تمام ممالک اپنے بیچ میں اپنی کپیسٹی بڑھائیں ایکنومک کپیسٹی ٹیکنالوجیکل کپیسٹی تعلیمی کپیسٹی ہم بہت پیچھے ہیں دنیا کے اندر جب ہم ایز او مسلم کمپیر کرتے ہیں باقی سیبلیزیشن کے ساتھ ہمیں پتا لگتا ہے کہ ہماری جو ڈنسٹی ہے انٹرنیٹ کی فر ایکزامپل ٹیکنالوجی کی وہ سب لوگوں سے بہت کم ہے تمام باقی سیبلیزیشن سے تو ان چیزوں کو میرا خیال ہے کہ آج کے اندر بلکے بیٹھ کے اگر یہ بات کرتے ہیں ٹیکنالوجی کیسے شیئر کریں گے کیسے اس کے اوپر کام کریں گے آر این ڈی کیسے ہوگا تعلیم کیسے عام کی جائے گی سائنس کیسے اس کا اوپر کیسے حضور دیے جائے گا ہاں افغانوں کا خیال کریں جہاں جنگیں ہو رہی ہیں ان کی بات کریں لیکن اس کے بعد پھر پوراً مذہب پہ آکے اور ہم مذہب کے اوپر پرانی تاریخ دوراتیاں کے لیے ہمارا مذہب بے شک اچھا تھا بہت اچھا ہے آج بھی بہت اچھا ہے لیکن ہمیں اپنے عمل کے ساتھ اس کو ثابت کرنا ہے ہم صرف ناروں اور سلوگنیرن کے ساتھ ہم اس کو آگے نہیں بڑھا سکتے لیکن بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے اور بڑے فوکس کام کی ضرورت ہے یکسو ہو کے اور یکجہ ہو کے ہمیں کام کرنا ہے اس ماملے میں بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے جواد شہدی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کیا چیز OIC وزراء خارجہ کانسنس کی کامیابی کے لیے ضروری ہے ہم دیکھیں مجھ سے پہلے تمام دوستوں نے بڑی سیرہ اصل گفتگو کر دی اور بڑی جامع بات چیت ہو چکی ہے لیکن اصل ایشو وہی ہے جس طرح شہداد شہدی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ اخلاقیات پہ ہمارا زور تو بہت زیادہ تھا مگر کیا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہاں پہ جمہوریت پنپ رہی ہے مخالفین کو بات کرنے کی اجازت ہے ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھا جاتا ہے مجھے تو یہ نظر نہیں آ رہا اور آج قلیدی کردار تھا ہمارے وزیراعظم عمران خان صاحب کا جن کے خلاف تحریکی عدم اعتماد آ چکی ہوئی ہے وہ آج پھر وہی باتیں دور آ رہے تھے اور جتنے بھی سپیکر سے آج کے اس اجلاس میں وہ چند ہفتے پہلے بھی جو اجلاس ہوا تھا دوبارہ ریوائنڈ کر کے دیکھ لیجئے میرا خیال ہے سب نے ریوائنڈ کر کے وہی تقاریر کی ہیں عاملا کوئی ایسی کچھ چیز سامنے نہیں آ سکی جس پہ بارے میں یہ کہا جا سکے کہ یہ میسج ہمارا چلا گیا ہے یہ ہم نے خطوط وضع کر لیے ہے یہ لائن اختیار کر لی ہے یہ لینٹ ہوگی اور یہ سارے معاملات اس طرح ہوں گے مجھے یہ اچھی بات ہے پاکستان میز بانی کر رہا تھا اور خطے کے اندر ایک یہ بات ہوگی کہ اتنے زیادہ ممالک کے جو وزرائے خارجہ موجود ہیں چین کے وزیر خارجہ یہاں پہ آئے ہیں اور باقی ممالک کے جتنے بھی آمندوبین شریک ہوئے ہیں یہ اچھا ایک میسج تو جا سکتا ہے لیکن کیا اس سے پہلے کانفرنسز نہیں ہو چکی کیا یو این میں عمران خان صاحب کا خطاب نہیں ہوا تھا آج تک وہی ریوائنڈ کر کر کے ہم دیکھے جا رہے ہیں عاملا کیا ہوا ہے کشمیر پہ کونسی ایسی پالیسی اختیار کی ہے اور اکل تک ہم ہندوستان کی خارجہ پالیسی کی تعریفیں کر رہے ہیں اور ہمارے اپارے میں اس طرح کے تفسرے اور شجرے اور کیا کیا کچھ نہیں کہا جا رہا کیا وہ عرب ممالک جو پاکستان کے ساتھ برادر اسلامی ملک ہے جس میں واحد ہیں امت مسلمہ ہے وہ ہندوستان کے ساتھ ان کے تعلقات دیکھ لیجئے نریدر مودی کو سونے میں لاد دیتے ہیں یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے بجائے اس کے کہ آئے بیٹھیں کھائیں گپ شپ کریں تصفیریں بنیں اور پھر ایک خاص جماعت جو ہے وہ اپنے سوشل میڈیا کو متحرک کر کہ بڑا آجی بڑا ہاتھ مار لیا سارے خان صاحب نے میرا خیال ہے اس کے نتائج تب نکلیں گے جب تمام ممالک کے اندر بھی اور ان کی قیادت کے اندر بھی سب سے پہلے اخلاقیات کی میراج آئے گی اور وہی تقریریں ریپیٹ کر کر کے ریاست مدینہ کیسے بنی تھی کوئی ان کو پتا ہے وہ عربی بھی جانتے ہیں آپ کو تو عربی کے الفاظ بھی سی طرح ادا نہیں کرنے آتے ان کو ہی آپ سائے جا رہے ہیں تو خدا کے بندوں کوئی ایسا کام کرو جس پہ یہ کہا جائے کہ ایٹمی قوت پاکستان نے سائنس کے میدان میں یہ محاض فتح کر لیا ہے اور یہ خاکہ دے دیا ہے تمام اسلامی ممالک کو کہ آگے چل کے سارے اس پہ چلیں میرا خیال ہے نشستن اور برخواستن والا معاملہ ہے اللہ کرے کہ کبھی ہم کامیاب ہو سکے ٹھیک آپ کا بھی پوائنٹ ہے مجھو بریک پر جانا ہے بریک کے بعد ہم بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کے میڈیو پر لگائے گئے سنگین الزامات کے بارے میں ادوار کو عوامی خطاب کے دوران وزیر اعظم عمران خان نے میڈیا ہاؤسز پر سنگین الزامات لگائے تھے کہا تھا کہ سیاستدان میڈیا ہاؤسز کو خریدتے ہیں اور غیر ملکی فنڈنگ بھی ہوتی ہے سجاد میر صاحب یہ جو الزامات ہیں میڈیا ہاؤسز پر سیاسی دباؤ کا نتیجہ ہیں جو اس وقت وزیر اعظم پر ہیں نہیں وزیر اعظم جو یقینا لگا رہے ہیں وہ پہلے دن سے لگا رہے ہیں ان کا اور انداز ہے چاہد ان کا کوئی تجربہ ہو کیونکہ جب وہ تھے تو میڈیا ان کی بہت حمایت کیا کرتا تھا اور لوگ یہ ادام لگایا کرتے تھے کہ میڈیا کو خریدا گیا ہے اور خریدا گیا یہ نہیں کہتے تھے کہ عمران نے خریدا ہے بلکہ یہ کہا جاتا تھا کہ عمران کے بہاب پر کوئی کام کر رہا ہے اور میڈیا کو میڈیا نہیں تو میڈیا من جو تھے ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کہی جاتی رہی ہیں ماضی میں کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں امریکہ کے ایک بار نے ڈیٹیل آئی تھی کہ پاکستان کے میڈیا کو خریدنے کے لیے کہ اتنے پیسے جو ہے بجٹ مختص کر دیا گئے ہیں جس پر میں نے بھی بہت شور مچایا تھا ایک آن نام بھی سامنے آگیا تھا ان کا بھی تذکرہ کیا تھا ایسی بھی صورتحال کبھی پیدا ہوتی ہے کبھی یہ ہوتا ہے کہ شاید کوئی کیوں انٹروین نہیں کرتی ہوں گی لیکن اس طرح کے جو امران بات کر رہے ہیں وہ اس خوف سے کر رہے ہیں کہ میڈیا سارا پلٹ گیا ان کے خلاف وہ سمجھتے ہیں کہ جب میڈیا میرے ساتھ تھا تو اب پلٹ کیوں گیا ہے تو کوئی لوگ ان کے محالب یہ کہتے ہوں گے اس وقت ذرا بتائیے آپ نے میڈیا کیسے خریدا تھا کیسے فورم فرنڈنگ کرائی تھی کیسے کسی اور دباؤ کو ان کو لایا گیا تھا کچھ کہانی تو بتائیں نا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس زمانے میں تو ایسے میڈیا سے لگیا ہو اور آج کے زمانے میں میڈیا جو ہے وہ بگ گیا ہو دیکھئے اس طرح کے الزامت لگانا جو ہمارا فیر میڈیا ہے اس پر بہت بڑا چارچ ہے اس پر بہت بڑا الزام لگ جاتا ہے ہمارے میڈیا کا ایک بڑا حصہ ایسا ہے جس نے سفر بھی کیا ہے برداشت بھی کیا ہے اس کو فیس بھی کیا ہے اور دباؤ بھی ایسے برداشت نہیں ہیں جس کی کوئی اتحا نہیں ایسے ایسے دبل دباؤ تھے جس کو فیس کیا ہے میڈیا کے لوگوں نے اور اس کو سامنے رہے ہیں ایسے لوگ بھی تھے جو سکرین سے غائب ہو گئے لیکن اس کے باوجود بھی واقعی رہے اور آج بھی واقعی ہیں میں ایک آج مثال نہیں جو سامنے کیا وہ نہیں دے رہا کچھ اور لوگوں کی مثالیں بھی دے رہا ہوں یہ سب چیزیں موجود ہیں یہ ایک حصہ ہے ہمارے ہاں میڈیا جس جبر سے اس سے پہلے گزر ہے جب صرف پرنٹ میڈیا ہوتا تھا اور صرف سرکاری میڈیا الیکٹرونک میڈیا تھا اسوں کے پرنٹ میڈیا پر کیا بھی گزری ہے کیسے کیسے ہمارے اخبار بند ہوئے ہیں کیسے لوگ جیلوں میں گئے ہیں کیسے کیسے دباؤ برداشت کیا گیا ہے اور کیسے کیسے کوشش کی گئی ہے کہ اشتہار دے کر کچھ لوگوں کو اپنے حق میں کیا جائے یہ ہوتا رہا ہے سرکار کرتی رہی ہے سیاسی جماعتوں میں اتنا تپڑ نہیں ہوتا کہ وہ میڈیا کو اس طرح خرید لیں جس طرح کہا جاتا ہے خریدا جا چکا ہے میڈیا سیاسی جماعتیں اب ہیں کہ جلسوں پر اتنا خرچ کر رہی ہیں کہ پہلے ماضی میں یہ ممکن نہیں تھا اور یقینی طور پر یہ فنڈنگ کوئی نیچنل نہیں لگتی یعنی نیچنل کوئی ایک جلسہ کرنا منارے پاکستان پر میں پہلے بھی ایک پر مثال دے چکا ہوں کہ ایک پر منور حسن سے لوگوں نے کہا اس وقت امیر جماعت تھے کہ بھئی یہ جلسہ آپ بھی کریں منارے پاکستان پر تو انہوں نے کہا کہ بھی در ہمبل سا اسٹیبیٹ بناو کہ اگر ہم جماعت سلامی کفایت کے ساتھ طریقے کے ساتھ شعور کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ جلسہ کرنا چاہیں تو کتنا خرچ چاہے گا تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ایک بہت ہمبل اسٹیبیٹ دو کروڑ کا دیا گیا اس طرح انہوں نے انکار کر دیا کہ میں تو ایسا جلسہ کرنے کو تیار دیا یہ دس دس کروڑ کے جلسے ہوتی ہیں اور پتہ نہیں کتنا خرچ ہوتا ہے لیکن میڈیا جو ہے وہ میڈیا کوئی بارے میں اس طرح کی الزام لگانا جو کہ ایک عمران خان کی عادت بن گئی ہے آتے ہی کہہ دیا ان کو پیسے بہت ملتے ہیں ان کے پیسے کم ہونے چاہیے بڑی بڑی تنہائیں ان کی تو بھائی یہ کیا بات کرنے کا ان کو استیار بند کر دوں گا ان کو بہت دیئے تھا پارٹیوں نے استیار اب میں آدھے کر دوں گا اب یہ کر دوں گا پریشر ڈالنے کی کوشش کی گئی لوگوں کی طرحیں کم کی جائیں لوگوں کی جو بڑا ہے بینات سیاسی دباؤ کو نتیجہ سمجھتے ہیں سیاسی دباؤ کی وجہ سے تو وہ کوئی بات سیدھی نہیں کر رہے یہ بھی اسی نتیجہ ہوگا جو وہ کر رہے ہیں میں نے صرف پس پن پر بتا رہا ہوں کہ کبھی بھی انہوں نے میڈیا کے ساتھ اس طرح کا سنوک نہیں کیا صرف یعنی جب وہ میڈیا ان کے ساتھ تھا تب بھی ایک ہاں چہدر کے ساتھ ایک ہاں جدارے کے ساتھ انہوں نے پردہ کیا ہوگا یہ دول کا پردہ رہا ہے اس سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں رضا روی صاحب وزیراعظم کے میڈیا پر سنگیل الزامات سیاسی دباؤ کا نتیجہ سمجھتے ہیں جی بالکل میرا خیال ہے کہ یقیناً سیاسی دباؤ اس وقت جو اتنا شدید ہیں انکیو پر اب تو جو حالات ہیں اب تو یہی دیکھنے میں ہیں اگلے دو تین روز میں ہی معاملہ جو ہے وہ تیہ ہو جائے گا کہ خان صاحب جو ہیں وہ رہ رہے ہیں یا جا رہے ہیں اور زیادہ تر شبائد یا جو سگنلز ہیں وہ تو یہی ہیں کہ وہ اب ان کی چھوٹی کا وقت ہے اور وہ اس غصے میں اور اس دباؤ میں وہ ہر کسی پر الزام لگا رہے ہیں اپنے سیاسی مخالفین کو تو وہ کیا کچھ نہیں کہہ سکے جن لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ان کو انہوں نے کہا کہ جی آپ کے تھے تو بچے سکول نہیں جا سکیں گے آپ شادیوں میں نہیں جائیں گے اور آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں سوشل میڈیا پہ آپ کا نام جو ہے وہ کالا ہو جائے گا پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کہا اور میڈیا پہ تو متواتر وہ یہ حملے کرتے آئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے خصوصاً ٹیلی ویژن انہوں نے تو خان صاحب کو بنایا پچھلے دس سالوں میں جتنی ان کی مسیحہ سازی کی گئی ہے پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز اور چند اینکرز اور چند صحافی حضرات نے جو جو ان کی مدہ سرائی میں کولم لکھے گئے وہ کبھی نکالیں تو وہ بھی ایک تاریخ کی ایک بہت اہم باب ہے پاکستان میں ان کو کیا کیا نہیں دکھایا گیا کہ وہ ملک کو آ کر یکسر ملکی تقدیر بدل دیں گے وہ عالم اسلام کے جو ہیں سپوت ہیں اور نگینے ہیں اب کیا کیا نہیں ہیں اور اب وہ سارے کا سارا میڈیا جو ہے ماں سوائے ایک دو چینلز کے وہ سارا ان کے خلاف ہو گیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان کی کارکردگی جو رہی پچھلے تین ساڑھے تین سال میں جب میڈیا کا تو کام ہی ہوتا ہے کہ وہ سوال پوچھتا ہے کارکردگی کو جانچتا ہے جو بھی حکومت ہوتی ہے چاہے وہ پی بی بی ہو یا پی ٹی آئے ہو یا نون ہو یا کوئی اور پارٹی ہو یہ تو کام ہوتا جنرل مشرف کے بھی خلاف ہو گیا تو میڈیا آپ کو یاد ہے کہ یہ انکمبنسی فیکٹر ہوتا ہے خان صاحب کی شاید یہ توقع تھی کہ وہ میڈیا جو ہے وہ ان کے انصافین جو فالورز ہیں ان کی طرح بھی انہی کا ایک فین فین کلب ہے وہ فین کلب نہیں ہے میڈیا کا کام فین جب ہوتا ہی نہیں ہے میڈیا کا کام تو سخت سوالات ہوتے ہیں جو ان سے پوچھے جا رہے ہیں اس لیے وہ یہ الزامات لگا رہے ہیں دیکھئے آداد و شمار پہ جانا چاہیے حقائق جو ہوتے ہیں وہ اس کی بات نہیں ہوتی پاکستان کی جو میڈیا انڈسٹری کو عرب و روپے کے اشتہارات ملتے ہیں ہر سال اس میں سے جو اس سال کے عداد و شمار ہیں وہ چونتیس عرب روپے ٹی وی چینلز کو ملے ہیں چونتیس تھرٹی فور بلین روپیز اب آپ یہ بتائیے کہ کیا کوئی فوراں قوت جو ہے وہ چونتیس بلین کا مقابلہ کرے گی اور وہ آکر تو اس اڈسٹری میں پیسے ڈالے گی کہ بھئی خان صاحب کو نکال دو یہ اسی بیانیہ کا حصہ ہے کہ جی میرے خلاف عالمی سازش ہو رہی ہے اور مغربی ممالک چونکہ میں نے امریکہ کو آکے دکھائیں یہ وہ پوری بات انہیں پھیلائی ہوئی ہے اور انفورچنٹلی ایز اپوزیشن جب وہ تھے تو وہ بات اور ہوتی ہے اب وہ ملک کے وزیراعظم ہے اس طرح کے سنگین الزامات میڈیا انڈسٹری پر یا کسی پر بھی وہ ایک وزیراعظم کے عہدے کو زیب نہیں دیتا ٹھیک ہے وہ ایک سیاسی لیڈر نہیں ہے میں پہلے بھی ارس کر چکا ہوں وہ بائیس کروڑ لوگوں کے وزیراعظم ہیں وہ ایک آئینی منصب پر اس وقت براجمان ہیں ان کی ذمہ داریاں ہیں اور وہ غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتے رہے ہیں مثلا انہوں نے دیکھئے میں دس سیکنڈ اورٹ ہوں گا انہوں نے کئی حصہ کے الزامات لگائے ہیں مثلا انہوں نے کہا کہ جی میرے پینتیس پنکچر لگے مجھے جو ہے وہ دو ہزار تیرہ میں پینتیس ہلکے میرے بعد میں اس کو بدل دیا کہا جی وہ سیاسی بیان تھا لیکن انہوں نے یہ بات پھیلا دی پھر انہوں نے کہا شباز شریف نے مجھے دس عرب پتہ نہیں کتنے عرب رشوت کی آفر دی وہ کیس کورٹ میں ہے وہ آج تک جاتے ہی نہیں ہیں یہ اتنا پروپاگنڈا سازی کا جو عمل ہے کہ اتنا پروپاگنڈا پھلاو کہ لوگ اس کو سچ سمجھیں جیسے گویبلز نے کیا تھا یہ وہی کام ہو رہا ہے اور میڈیا آج سارا متحد ہو کہ اس گورنمنٹ کے خلاف ہو گیا ہے اور یہ خان صاحب کا کیا دھر آئے فیضی صاحب یہ جو الزامات اس وقت میڈیا پر پرائم منسٹر لگا رہے ہیں سیاسی دباؤ کا نتیجہ آپ سمجھتے ہیں دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں سیاسی دباؤ نہیں بلکہ ہر قسم کا دباؤ ہے گریلو دباؤ ہے عوامی دباؤ ہے پتہ نہیں کون کون سا دباؤ ہے اس میں اور اس کے اندر دیکھئے عجبات بھئی میں تو یہ بات واضح طور پر کہوں گا کہ جب اور مولانا فضل رمان نے پچھلے جنہوں گلا بھی کیا کہ آپ لوگ ہی تھے جو چند لوگ کھڑے ہوتے تھے کنٹینر کے آگے اور آپ لاکھوں کا مجمع دکھاتے تھے تب ہم نے یہ الزام سہے اب عمران خان صاحب ہمارے اوپر چڑھائی کریں گے مجھے یہ بتائیے کہ اگر چولے بج جائیں میڈیا ورکرز کے وہ میں کسی کی بات پرٹیکلرلی نہیں کر رہا آپ مجبوری طور پر دیکھ لیجئے بیس سے پچیس ہزار میڈیا ورکرز اس میں آنکر ہیں اس میں کیمرمن بھی ہو سکتے ہیں اس میں ٹیکنیشن بھی ہو سکتے ہیں بے روزگار ہوئے ہیں یہ تو نوکریاں دینے کے لیے آئے تھے اور یہ خود اقتدار میں آنے سے پہلے تک تو یہ فرماتے تھے کہ اب کوئی روک نہیں سکتا میڈیا کو سوشل میڈیا کو الیکٹرانک میڈیا کو لیکن جو ہی اقتدار پہ آئے ہیں اقتدار کے اندر آئے ہیں تب سے ان کے رویہ تبدیل ہونا شروع ہو گئے اور جن سے یہ ملاقاتیں کرتے ہیں وہ تو گالم گلوچ برگیٹ بن کے ہر ادارے کو بھی پڑ جاتے ہیں اور ادھر جو سچ کی بات کرے اس کے پیچھے بھی پڑ جاتے ہیں ہم وہ صحافی ہیں الحمدللہ تو آگا شورش کشمیری کے ماننے والوں میں سے ہوں جس نے کہا تھا کہ ہم نے اس وقت صحافت میں قدم رکھا تھا جب صحافت کا صلح آہنی زنجیریں تھیں اور سرفروشوں کے لیے دارو رسن قائم تھے خانزادوں کے لیے مفت کی جاگیریں تھیں اور از افق تابہ افق خوف کا سن ناٹا تھا رات کی قید میں خرشید کی تنویریں تھیں ہم تو امام حسین کے اس جذبے کو لے کے صحافت میں آئے تھے کہ سر کٹ جائے لیکن سچ پہ آنچ نہ آئے لیکن معاف کیجئے گا امام حسین نہیں اب غلام حسین چاہیے اور ان جیسے صحافی چاہیے جو ہمیشہ آجی حضوری کریں اور اسی طرف ہی چلتے پھریں یہ ان کو ویسی لوگ پر سند ہیں لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ کیا آپ نے اپنے تمام وعدے پورے کیے آپ نے اپنے منشور میں جو جو لکھ کے دیا اس کے مطابق آپ چلے کیا اس ملک کے اندر آپ نے تمام تر مسائل کے حل کو اور پالیا کیا کابو پالیا تمام مسائل پہ اگر آپ کی اپنی کارکردگی کچھ نہیں ہے تو پھر میڈیا پہ صرف چڑھائی کر دینا یہ کوئی جواز نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے جس طرح رضا رومی بھائی کہہ رہے تھے نا کہ اب چونکہ وہ پڑ پڑاہٹ ہے چند دن ہے اس میں کیا معاملہ نکلے گا یہ اس قدر خوف ہے کہ اب وہ ہر ایک کو وہ نہ بڑے کی نہ چھوٹے کی تمیز ہے نہ عزت نفس ہے اور اب بحیثیت مجبوری وہ میڈیا کے پیچھے پڑ رہے ہیں کتنے لوگ جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں یار یہ کتنے لوگوں کو سکرین سے آؤٹ کرنا چاہتے ہیں کتنے لوگوں کی وجہ سے میڈیا آوسزز پہ یہ پریشر ڈالنا چاہتے ہیں یہ کل کو کل کو خانسہ مافیا مانگتے پھریں گے لیکن شاید پھر میڈیا ماف بھی کر دے گا مگر اس حد تک جانا نہیں چاہیے دوا اور خوف ہے شہزاد چودی صاحب آپ بھی سمجھتے ہیں تو سیاسی دوا اس وقت وزیر آزم پر ہے اس کی وجہ سے میڈیا پر اتنے سنگین جلزامات لگا ہے پرائیم نیسٹر نے دیکھئے اتنے جاید صاحبیوں کے پینل میں ایک مختلف نظریہ رکھنا مشکل کام ہے لیکن سجاد میر اور جواد فیضی کے جو لوگ رزا کے ساتھ تو تھوڑی سی لیبرٹی لے سکتا ہوں لیکن سجاد میر صاحب اور جواد فیضی صاحب کے موجودگی میں تھوڑی سی دسارت ضرور کرنا چاہتا ہوں میرا خیال ہے کہ ہمیں مینسٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا میں فرق کرنا چاہیے جو سوشل میڈیا کے کسی شکایات ہیں جس کے سب کی اگزیسٹ کرتے ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ بالکل صحیح ہیں ہم سب سوشل میڈیا کو دیکھتے بھی ہیں فالو بھی کرتے ہیں اور ہم اس سے بہت زیادہ اب فیض بھی حاصل کر رہے ہیں مینسٹریم میڈیا کے اندر میرا مینسٹریم میڈیا کے ساتھ بھی تیرہ چودہ سال کا ان کے ساتھ انٹریکشن ہے مینسٹریم میڈیا کے ساتھ کچھ کا حصہ بھی رہا ہوں جس طرح آپ کے ساتھ کبھی شامل ہوتا رہا ہوں کچھ کولم شولم نگاری بھی کی یہ تھوڑی بہت لکھتا بھی ابھی بھی لکھتا ہوں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ میڈیا کو جس قسم کا رول دیکھیں آپ کہتے ہیں ہم ادارہ ہیں ادارے کی کریڈیویٹی کیا ہوتی ہے ذمہ داری کے ساتھ اب مجھے بتائیے کہ جتنے ادارے ہیں یہاں پر کیا سب کے سب اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنے ہونے چاہئے اور اگر نہیں ہیں اور بہت زیادہ فرق ہے تو پھر تو کہیں نہ کہیں پہ کچھ نہ کچھ مسنگ ہے پھر اس کے بعد ہم اب جو پیکری آگئی ہے پیک نیوز آگئی ہے جس قسم کی ہم خبر اور بریکنگ نیوز کا کلچر لے کے چل رہے ہیں کیا اس کے اندر وہ تمام ریکوائرمنٹس پوری ہو رہی ہیں میں نہیں کہتا یہ مظہر عباس اور رزا رومی اور یہ سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایڈیٹر کا رول کم ہو گیا اور ہے ہی نہیں بلکہ اب تو ٹیلیویجن میڈیا کے اندر اگر اس قسم کا مسئلے ہیں اس قسم کے میں مینسٹری میڈیا کی اب بات کر رہا ہوں تو مینسٹری میڈیا کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے اس کے بارے میں ایک کوڈ آف ایتھکس ہوتا ہے ایک کوڈ آف کانڈکٹ ہوتا ہے جب آپ کسی کی پکڑیاں کچھ حالنے بیٹھتے ہیں اب عمران خان کے تناظر میں اس سوال کو اگر آپ نے اپنے فریم بھی اسی طریقے سے کیا اور جب اس کو عمران خان کے تناظر میں دیکھا جائے گا تو آپ کو ہر چیز خراب لگے گی عمران خان کی اور لگے گا کہ میڈیا کو مورد الزام ترائے جانے لیکن اگر آپ میڈیا کو بزارتے خود سپریٹی سٹیڈی کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ اگر پیسوں کی بات ہو رہی ہے تو میں میرا خان میں بڑا واضح ہے ہم سب لوگوں کو کہ کچھ جگہوں پہ پیسے آ رہے ہیں باہر سے آ رہے ہیں میں بھارت کی بات نہیں کروں میں واضح کر دوں میں بھارت کی بات نہیں کروں میں کسی اور جگہ کی بات کروں تو ہماری نیبر روڈ کے اندر سے پیسے آتے ہیں اور ہمارے یہاں میڈیا رکھ کرتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے صرف یہ ہے کہ اس میڈیا کو ڈیکلیئر کرنا چاہیے اپنے آپ کو اگر وہ کہتا ہے کہ میں افلانی پارٹی کے ساتھ پارٹیزان ہوں تو اس کو بات کرنی چاہیے اس کو کہنا چاہیے کہ میں اس پارٹی کے ساتھ ہوں پھر نیوٹرالیٹی کا پھر یہ کہنا کہ میں ایک ابجیکٹیو ریپورٹنگ کرتا ہوں اور ابجیکٹیو خبر دیتا ہوں اور ابجیکٹیو تفسرہ کرتا ہوں پھر چھوڑ دیجئے اس چیز کو ہم آج بدقسمتی سے میں آپ کے ساتھ شامل میں اس چیز کے اندر ہم صحافی کم اور جذباتیت لے کے زیادہ اور پھر پارٹیزان شپ کے اندر ہمارے جو تجزیات ہوتی ہیں وہ بدقسمتی سے ورنہ جبار پیزی صاحب کا جو جذبہ تھا جو انہوں نے اپنی نظم پڑھی جو بتایا جس طریقے سے میرے خال میں جو ایک بالکل آنسٹ انٹیگریٹی والے جنرلسٹ ہیں وہ ایسی محسوس کر رہے ہوں گے آج میرے خال ہے آنسٹی اور انٹیگریٹی والے جنرلسٹ کی جو سپیس سے کم ہو گئی ہے اور اب وہ دہاڑیے زیادہ آ گئے ہیں یہاں پر جس کی وجہ سے آپ کا تمام کا تمام جو ادارہ ہے وہ ملائن ہوتا جا رہا ہے بدقسمتی سے تو اب جو بڑھ رہ گئے ہیں جو سینئر لوگ ہیں ان کو چاہیے کترہ آسا ذرا اس کے اوپر ساتھ بیٹھ کے لوگ رہے ہیں ان کو بھی ملنا چاہیے اور ضرور اس کے اوپر کچھ کچھ کام کیجئے آپ کی اداروں کی کریڈیبیلیٹی بہت برے طریقے سے اثر انداز ہو میر صاحب آپ کی جواب میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں ان کو پوائنٹ لوں گا پہلے چوئی صاحب آپ کلیر کر دیجئے آپ سمجھتے ہیں پرائیم نیسٹر نے تو بیان دیا وہ حقائق پر مبدی ہے کافی حد تک مجھے نہیں پتا پرائیم نیسٹر کی بنیاد کیا ہے اگر پرائیم نیسٹر ایک اوبجیکٹیو انیلیسس کر رہے تھے میڈیا کا پھر میں ہم چگری کروں گا اگر وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کے خلاف بات ہو رہی ہے تو پھر میں اسے گری نہیں کروں گا تو ہم آپ کا جواب کیا سمجھیں جو اس وقت انہوں نے بیان دیا مجھے نہیں پتا آپ بتائیے مجھے پرائیم نیسٹر کے کانٹیکس کانٹیکس میں آپ اس لیے پرائیم کیا ہے کیا وزیراعظم صاحب کا غصہ ان کی سیاسی جو مشکلات ہیں یا انہوں نے ایک اوبجیکٹیو انیلیسس کیا ہے میڈیا کا ہمارا سوال یہ کہ سیاسی اس وقت دباؤ ہے اس کی وجہ سے کس طرح کا بیان دیا انہوں نے تیکھ یہ بہرے بھائی اگر آپ یہ کریں گے نا تو پھر سب کے سب ہم اسی چیز کے پیچھے پڑ جائیں گے میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ سرزاد شرل صاحب میں جو بات کی ہے میرے دوستو اس کی حمایت کرتا تھا میں نے اشارہ اشارہوں میں کہا ہے کہ میڈیا کے ساتھ کس طرح میڈیا کو استعمال کیا جاتا رہا ہے مقامی طاقتوں سے بھی باہر کی طاقتوں سے بھی اور اسی جذب قضاب جواسے سے اس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صحافت بہت جان جوکوں کا کھیل سمجھ کر کے کی ہے اور ایسے نہیں کی ہوئی ہے انہوں نے شورج کشمری کے دوستان کا نام دیا ہے میں نے تو شورج کشمری کے ساتھ بیٹھ کر ان کا ڈیکریشنل دے کے پرچہ بھی نکالا تھا زندگی بنت ہو گئی ہے تو میں تو جانتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جیل بھی کاٹی ہے یہ بلکل ٹھیک ہے لیکن میں نے وہ بھی پروگام اٹنڈ کی ہیں جب انکر بیٹھا ہوا وقفے میں یہ بتاتا تھا کہ بی بی ام آگیا ہے بی بی ام آگیا ہے اس وقت بلیک بیری میسیجز کو بی بی ام کہتے تھے اس کا رواج تھا کس کا آگیا ہے جنرل صاحب بہت ناراض ہیں جنرل صاحب نے یہ کر دیا تو اس طرح کی تو وہ تاثر دیتے ہیں یہ لوگ انہوں نے کسی کو بدنام کیا ہے داروں کو جہاں داروں نے کچھ کیا ہے میں کچھ نہیں کہتا لیکن یہ ہے کہ میڈیا تو بھی اپنی جسے کہتے ہیں نا منجی تھلے لاتھی پھیڑی پڑے گی اور دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے اندر کون سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جواز صاحب نے تو نام بھی لے لیا میں آپ کو نام دینے میں کچھ اشکتاہت ہی محسوس کروں گا لیکن ایسی چیز یقیناً موجود ہے لیکن عمران کی تقریف بلیکن ڈریکٹ بھی نہیں کیا ڈریکٹ بھی کیا ہے دبل دبل دباؤ ڈالا ہے اب اسے سوچنا چاہیے کہ آپ میڈیا اس کے ساتھ اس لیے لیے بھی دے سکتا کہ لوگیڈ آپ کی ساری باتیں کھل گئی ہیں آپ کا ساتھ دینا ایک انپاپولر سٹانس بھی ہوگا اور غلط سٹانس بھی ہوگا رائٹ آپ کا بھی پوائنٹ ہے بریک پر جائیں گے بریک کے بعد براؤڈ شیٹ کے سربراہ نے جو سابق وزیر آدم نواز شرک سے معافی مانگی ہے اس پر نیپ کی ساتھ کتنی مداثر ہوئی بریک کے بعد براؤڈ شیٹ کا وزیر آدمی کا بیان سامنے آیا انہوں نے کہا اعتصاب کے نام پر نواز شریف کو نشانہ بنانے کی کاروائی کا حصہ بننے پر شرم سارو اور نواز شریف سے معافی بھی مانگتا مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے رضا رومی صاحب اس سے اس بیان کے بعد نیپ کی ساتھ کتنا متاثر ہوئی سیاستدانوں کو کتنا فائدہ ہو گئے دیکھئے پہلی تو یہ بات ہے کہ نیپ کی ساتھ مجھے نہیں معلوم کہ کون سی برقرار رہ گئی ہے جو وہ اب مزید متاثر ہوگی کیونکہ نیپ کا جو کام ہے اور خصوصاً پچھلے چند سالوں میں نیپ تو بہت بری طرح ایکسپوز ہو چکی ہے کہ اس کا مقصد اعتصاب کا حصول ہے ہی نہیں اور اس کی اوپر یہ بات میں نہیں کہہ رہا سپریم کورٹ کی متعدد جو ورڈکس ہیں انہوں نے بڑی تفصیل سے اس کو رقم کیا ہے اس پوری بات کو اگر آپ دیکھئے خاجہ ساد رفیق کے کیس میں دو ممبران تھے سپریم کورٹ کی انہوں نے بہت تفصیلی فیصلہ دیا جسٹس خوصاً نے اپنی فیرول تقریر میں نیپ کو بھی خوب آڑے ہاتھوں لیا متعدد بار مختلف عدالتوں نے نیپ کی اوپر سوالات اٹھائیں اور تو اس لیے نیپ کی تو ساکھ جو رہی صحیح ہوگی جو پاندس فیصد وہ بھی ختم ہو جائے گی اس سے بڑا سوال یہ اور آپ نے دوسرا جو سوال پوچھے کہ سیاستدانوں کو فائدہ ہوگا دیکھئے آپ تو پھر اس طرح کی بات کو دھورا رہے نا کہ سیاستدان جو ہیں وہ چور ہیں اور نیپ جو ہے وہ بیچاری مجبور ہو کر اس کی ساکھ خراب ہوگی اور چوروں کو پکڑ نہیں سکے گی بات یہ کہ نیپ کا نظام جو ہے وہ پاکستان کے اعتصاب کا جو کلچر ہے جو سیاسی انتقام پر بیسٹ ہے یہ اس کا حصہ ہے اور بدقسمتی سے جب تک آپ قانون کی عملداری فیر اور فری طریقے سے نہیں کریں گے تو کوئی بھی اس طرح کا کام جو ہے اس میں منتقم مزاجی جو ہے وہ دکھائی دے گی اور یہ جو بروڈ چیٹ والا معاملہ ہے یہ تو خیر پہلے بھی بہت ڈسکس ہو چکا ہے جب بھی ساری باتیں آئیں اکیس سال سے بروڈ چیٹ کو یہ ٹھیکا دیا گیا نہیں معلوم کس نے دیا کیوں دیا اسے جو ٹیکس پیرز ہیں پاکستانی ان کے ملینز آف پاؤنز جو ہیں وہ دیے گئے قومی خزانے سے اس کی ذمہ داری کس پہ آئی دوگی اس وقت کے نیپ کے چیئرمن پہ ہوگی اس وقت کے پریزیڈنٹ پہ ہوگی یہ سوالات کرنے والے نا دیکھئے ان کا تو آپ ذکر گول کر گئے جنہوں نے یہ بروڈ چیٹ کا کیس بنایا تھا تو بات سیاستدادوں کی آگئی تو سیاستدادوں نے تو نہیں بنایا تھا موسوی کو کونٹریکٹ تو کسی اور نے دیا تھا تو آج یہ وقت ہے کہ یہ احتساب ساروں کا ہو اور فیر اور فری طریقے سے ہو تاکہ پاکستان میں رول آف لاو قائم ہو بلکل ٹھیک فیضی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو بیان ہے بروڈ چیٹ کے مالک کا اس سے نیپ کی ساتھ کتنا متاثر ہوئی سیاستدادوں کو فائدہ ہوگا دیکھیں جس طرح رضا علم صاحب نے یہ فرمایا ہے صرف اہل سیاستی کیوں اہل صافت بھی اس میں شامل ہے پچھلے سیگمنٹ میں جو بات ہوئی جو ان میں بھی کرپٹ ہے ان کو بھی سامنے آنا چاہیے اور جہاں جہاں اور شہزاد چوئیس صاحب کے قبیل سے بھی جو جو ہے صاحب نے کلیر ہونا چاہیے اور صرف اہلے سیاستی کیوں رہ گئی بات معافی مانگنے کی دیکھیں ادھر سے تو معافی مانگ لی گئی لیکن کیا جو اسی بیس پہ الزام لگاتے رہے ہیں وہ بھی معافی مانگیں گے میں آج اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہی جب خطاب عظیم سن رہا تھا کہ آخری اور چار خلیفہ ان میں سے آخری خلیفہ کے خلاف بھی مقدمہ وہ ہار گئے اور گواہی قبول نہیں کی گئی ہم ایسی مثالیں باتیں کرتے ہیں تو کیا اس کے بعد وہ وہ وزراء وہ وہ معامنین جو پتہ نہیں کون کون سے الفاظ اور پنجابی یہ کلچر کا تو خواتین کے سامنے اظہار کر دیتے ہیں وہ بھی معافی مانگیں گے کیا پرائم نیسٹر بھی معذرت کریں گے کیا وہ سارا کچھ ہوگا جو آئیڈیل ہونا چاہیے لہذا دیکھنا تو یہ ہے کہ جو اخلاقیات کا درست دیتے ہیں ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں ان پہ یہ ذمہ داری سب سے زیادہ آئید ہوتی ہے کہ اگر کسی کی ریپورٹ پہ یا کسی کے کسی ایک ڈاکومنٹ پہ اگر اتنے بڑے الزامات لگائے گئے اور اس کے بعد وہ معافی مانگ رہا ہے تو پھر جس جس نے اس کو کوٹ کیا ہے جس جس نے اس کا حوالہ دے کے وہ پیج لہرا لہرا کے جلسوں میں دکھائے ہیں ان کو بھی معافی مانگنی چاہیے اور یہ آخری بات ضرور کہ اس سے احتساب کا عمل رکنا نہیں چاہیے خدارہ سارے اکٹھے بیٹھ جائیں اور اس کا کوئی طریقہ کار اپنا لیں تاکہ ہر ہر شعبے میں جہاں جہاں کوئی کالی بیڑ ہے یا کرپ لوگ ہیں اناثر ہیں ان کو اس کے خلاف کیا سمجھتے ہیں یہ جو اس وقت قاوے موسوی نے بیان دیا اس سے نیپ کی ساتھ کتنا متاثر ہوئی اور سیاستدانوں کو فائدہ ہوگا اس سے کہ اگر بات قاوے موسوی پہ آگئی ہے تو پھر تو بڑا بڑا حال آیا ہمارے سیاست دار اس کی سیاست کی کریڈیبیلیٹی تو قاوے موسوی سے الہدہ ہو کے دیکھنی چاہیے مطلب قاوے موسوی پہلے بھی کون مین تھا آج بھی کون مین ہے نہ پہلے اس کی کوئی اپنی کریڈیبیلیٹی تھی نہ آج کوئی کریڈیبیلیٹی ہے تو نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرانی کریڈیبیلیٹی تو ٹھیک نہیں تھی لیکن آج کی کریڈیبیلیٹی ٹھیک ہے تو اس کو الہدہ چھوڑ دیجئے سکاوے موسوی کی بنیاد پہ ہمارے سیاست دار اگر کریڈیبیلیٹی گین کرنا چاہتے ہیں یا ساک بحال کرنا چاہتے ہیں پھر تو پیڑا ہی آلہ ہے مجھے جسے کہتے ہیں پنجابی ہیں دوسری بات دیکھئے بڑی زبردست بات کی رضا نے اس نے کہا کہ اتصاب کیا سیاسی عمل ہے یا قانونی عمل اگر اتصاب کو سیاسی مل بنا کے پیش کیا جائے گا یا کیا جائے گا تو پھر تو یہ خرابی ہے پھر تو بالکل ایک ہاتھ میں کسی کے ہاتھ میں آپ نے کوئی ہتھیار دے دیا لیکن اگر اتصاب ایک قانونی عمل ہے اور پھر جساں جواد پیزی صاحب نے کہا کہ کراس تا بورڈ ہے اور سب پہ برابر لگو ہوتا ہے تو پھر اس سے بہتر ہمارے معاشرے میں کوئی چیز ہو نہیں سکتی ایک ایسا معاشرہ جو اپنی بنیادوں سے بہت دور جا چکا ہو جس کے اندر اخلاقیات بلکل ختم ہو چکی ہو جس کے اندر کہ کسی قسم کی کوئی ذمہ داری ڈسپلن یا جسے کہتے ہیں کہ پیسے سے لین دین یا کسی اور چیز کا وہ بہت خراب ہو چکا ہو اور لوگ رات و رات عرب پتی بن جاتی ہوں تو میرا خواہل ہے وہاں پہ اکانٹیبیلیٹی تو رہنی چاہیے اتصاب تو رہنا چاہیے لیکن یہ قانونی عمل کے طور پر رہنا چاہیے تو اس لیے میں اگری کرتا ہوں کہ میں نیب کے خرقی وجہ نہیں ہے نیب is not اتصاب اتصاب بزاتے خود ایک اتصاب ہے اور کاوے موسوی وہ وجہ نہیں بنتی وہاں سیاستدانوں کی اپنی کریڈیبیلیٹی کسی اور بنیاد پہ اثر انداز ضرور ہوتی ہے اور اس کو ٹھیک ہونا چاہیے ٹھیک بلکل ٹھیک سجاد میر صاحب جی میں اس بات پر اچھتا چاہیش صاحب کی بات بلکل درست ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ اس بات کا اثر بہت ہوئے ہمارے ہاں بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کا امپیکٹ پڑا ہے ہمارے ہاں اور لوگوں نے اس کا تاثر دیا اثر دیا ہے اب اس کے نئی شہزاد وہ کیا پر تھے وہ بھی اور بھی یہتنے غائب ہوتے جاتے ہیں یعنی کہ میں اب نام دینے میں کوئی اخل محسوس نہیں کرتا مجھے کوئی فہم نہیں کوئی ڈر نہیں کہ میں نے نواز شریف کا بریف ہولڈ کیا ہوا ہے لیکن بتائیے نواز شریف کو آپ نے بدنام کر کے رکھ دیا اس میں براد شیٹ بھی شامل تھی اور بھی شامل تھے اس کا اصل نواز شریف پہ تو کیا پڑھا میری سیاست پہ پڑھا اور میری سیاست جو ہے وہ ایک عجیب صورتحال سے دوچار ہو گئی جس سے نکل نا ایک دلگل سے اثار نہیں ہو گیا میں تو ایک بات اور کہا کرتا ہوں جو بلکل انپاپولر لگے گی سخت لگے گی کہ نواز شریف پر کوئی کرپشن کا نظام کوئی رشوت کا نظام کوئی ایس مانی ٹریل مانتے ہیں جس کی مانی ٹریل تو دیں کہ نواز شریف نے فران جگہ سٹیٹ پیسے کو گڑھ بڑھ کی ہے ارزام کیا ہے ویسے تو میں ایک بات اس سے آگے کرتا ہوں کہ ریاست پاکستان کی ریاست پاکستان کلوز استعمال کر رہا ہو اس کو حق کیا پہنچتا ہے کہ ایک آدمی کو آپ نے سیمیٹیز میں نکال دیا ملک سے اس نے باہر جا کے اپنا کاروبار سیک کیا اس ملک کے قانون کے مطابق کیا پھر وہاں کاروبار اپنا پھلایا پھر جا کے دوبارہ آپ نے نکال دیا اس نے دوبارہ سٹ کیا اب وہاں کہتے ہیں جی پیسے فلان آپ قطر میں گئے کہ سعودی میں کھچنوں پہ گئے ہم کھچنوں پہ جایا کرتے ہیں آپ کیوں پوچھ سٹیٹ ریاست پاکستان کو پہلے تو اس چیز کا جوار دینا چاہیے کہ آپ ان لوگوں کی چیزیں لے کے بیٹھ گئے اور الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے کرپشن کی آپ ثابت تو کریں کہ سٹیٹ پیسے کو انہوں نے گڑھ بڑھ کی یہ بات کہنا نہیں چاہتا تھا میں کہا کرتا ہوں اپنی عزت بچانے کے لیے نہیں کہا کرتا کہ کہ بات تو پوچھنی چاہیے نا اس بندے کا قصور سامنے تو آئے نا یہ تو بتایا جائے کہ اس نے موٹر بناتے ہوئے پیسے کھائیں آپ نے ارزام لگایا کہ سی پیک میں پیسے کھائے گئے چائنیز نے بھی کہا بتاؤ کہا کھائے چونتی سرب کا منصوبہ تھا آپ نے کھتی سرب کھا باہر کے ملکوں کا اگر عزیز یہ ملک لگائی تھی اور اس میں کسی عرب اگر مدد بھی کی تھی پیسے بھی دیئے تھے تو کہاں ثابت ہوتا ہے کہاں سامنے آتا ہے کی صرف میں نے اس لیے ہے کہ سارا اثر نواز شریف پڑھتا ہے اور نواز شریف سے مجھے نہیں ہم در دی نواز شریف پر جو اثر پڑھا اس ملک میں جو کچھ ہوا اس کا سارا اثر ہماری سیاست پر پڑھا اس کا سارا اثر ہمارے سیاسی کلچر پر بھی پڑھا اور اس کا سارا اثر میرے آنے والے دنوں میں میری ملک کی معیشت پر بھی میرے ملک حلا پر بھی فائدہ ہوگا سیاست دانوں کو جو زیر عطاب تھے نہیں فائدہ صرف اتنا ہی ہوگا کہ لوگ کہیں گے جب مختلف جو ازامہ لگائے جاتے ہیں ایسا ایسا کھل نا ہے ایسا حقیقت کیا ہے وہ ملک کرپشن ہے یہ تو سارے پتہ نہیں کون کون کرتا ہے میں صرف بات کہتا ہوں کوئی بھی زمان نہیں ہی سجاد میرے صاحب سجاد چوری صاحب جواز فیضی صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے آپ تمام مہون وں